دوستو کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کے خلاف ایک منظم قسم کی ایک کیمپین ہے جو جاری ہے یا اس کیمپین کی چلیں یوں کہہ لیجئے کہ اجازت دی جا رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب ان سارے واقعات کے ہو جانے کے بعد مسلمان یا مسلم امہ مضمتی بیانات یا سٹیٹمنٹس تو دے دیتے ہیں ایسے کسی کاغذ کے اوپر اپنی ایک مضمت بھی جاری کر دیتے ہیں کسی جگہ ٹونیٹ کر دیتے ہیں اور اس قسم کی مضمت کر کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن وہ کسی مسلحے یا کسی مسلحت کی وجہ سے اس پہ کوئی بھی کسی بھی صورت کے اندر تھوس اقدام نہیں کر رہے اور بہت سارے انیلسٹ کا یہ خیال ہے کہ واقعات اگر بڑھتے چل گئے تو مسلمانوں کے لیے مزید گھیرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا اب دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویسے واقعات بہت سارے ہیں ماضی سے بھرا پڑا ہے واقعات یہ ہیں کہ ایڈوین نامی ایک سیاستدان ہے نیدر لینڈز کا اور اس شخص نے وہاں پر ریاست کی مرضی منشاہ اجازت سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس معلوم شخص نے قرآن پاک کو وہاں پر پھاڑا پھاڑنے کے بعد جو صفحہ تھے مبارک ان کو آگ لگا دی اور اس کے بعد اس کو فلم آیا بہت سارے میڈیا نے اس کو کور کیا اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیوز وائرل کر دی گئے نہ اس کے اوپر تکلیف ٹویٹر کو ہی نہ فیس بک کو ہی نہ کسی اور پلیٹ فارم کو ہی ویسے بہت سارے ایسے کانٹینٹ کو سنسیٹیف کر دیا جاتا ہے یا اس کانٹینٹ کو عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو کسی بھی مذہب کی آپ اس قسم کی توہین کریں اور ایسا مباد سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہو میسر ہو وہ بھی بہت سارے اشارے ہیں جو دیتا ہے اچھا اب اس شخص نے ایسا کیوں کیا یہ بڑا اہم سوال ہے کیا اس کو کیا تکلیف ہوئی اور اس نے ایسا کر دیا اور اس کو کسی نے روکا بھی نہیں بلکہ آپ میڈیا کے نمائن کان کھڑے کیمروز کھڑے اس کو فلم آتے رہے اب جب یہ واقعہ ہوا اس سے ایک روز قبل ایک اور واقعہ ہوتا ہے بیسے اس حوالے سے میں نے ریپورٹ کیا تھا لیکن دوبارہ بتاتا ہوں وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ سویڈن کے اندر ایک ڈینش شخص ہے جو کہ ایکسٹریم سکول آف فارٹ رکھتا ہے یعنی مسلمانوں کے خلاف شدت پسندانہ سوچ رکھتا ہے اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اس شخص نے بھی سیم یہی کام کیا اور ایک مظاہرہ کنڈکٹ ہوا وہاں پہ اس مظاہرے میں اس نے اجازت لی اور اس کو اجازت وہاں کی مقامی پولیس نے دی جس اجازت میں اس نے یہ درخواست ان سے کی کہ میں ہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کو جلانا چاہتا پولیس نے اس کو اجازت دی میں دھورا دیتا ہوں پولیس نے اس شخص کو قرآن جلانے کی اجازت دی اور اس شخص نے وہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کو جلایا اسی طرح اس کو فلم آیا گیا میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ یقین کیجئے کہ انسان کے اندر ایک ایسا غصہ ایک ایسی لہر ایک ایسا دکھ ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے میں ڈیلیبریٹلی اس ویڈیو کو یا اس کی کسی تصویر کو اپنی ویڈیو کے اندر نہیں ڈالا کیونکہ بہت سے جو مسلمان دیڑھ عرب سے زیادہ جو آبادی مسلمان ان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں اب یہ ہو رہا ہے میں نے ارس کیا کہ منظم طریقے سے جو ہے وہ کیمپین جاری ہے کام جاری ہے پولیس کی اجازت نامہ رازی نامے کے ہو جانے کے بعد ان چیزوں کا ہو جانا اسی چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے کیمپین جاری ہے اب میں مختصر کرتا ہوں ساری چیز کو پھر اب مانگے بڑھتے ہیں بھئی ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوئی ان معلوموں کو کیا تکلیف ہوئی کہ انہوں نے قرآن پاک یعنی کسی بھی چھوڑنے آرہم مسلمان ہیں اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اس کی مذہبی کتاب کو آپ یوں جلا دیں اس کی بے حرمت ہی کریں کوئی اس کو دنیا کا قانون پسند کرے گا اس کی اجازت دے گا کوئی ایتھکس مورلز ہائی گراؤنڈ مورلز ویلیوز اجازت دیں گے قطعی طور پر نہیں دیں گے آپ لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں تکلیف کیا ہوئی تکلیف آپ سنیں تکلیف یہ ہوئی کہ سویڈن اور فن لینڈ ان دو ممالک کو رکنیت نہیں دی جاری نیٹو کی نیٹو میں اس وقت تیس ممالک ہیں نیٹو کے قانون کے مطابق کوئی ایک ملک بھی اگر انکاری ہو جائے کہ جی میں نے کسی ایک اور ملک کو اس کا حصہ نہیں بننے دینا تو وہ نہیں بن سکتا انتیس ممالک تیس میں سے مان چکے ہیں ایک ملک ہے جو مان نہیں رہا اس کا نام ہے ترکی ترکی نے کہا کہ جی ہم فن لینڈ کو اور سویڈن کو نیٹو کا ممبر یہ حصہ نہیں بننے دیں گے امریکہ سویڈن اور فن لینڈ کی سپورٹ کر رہے ہیں اب بہت سارے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ سویڈن کے اندر بہت سارے کردوں کو جو ہے وہ پناہ ملی ہوئی ہے اور وہی کرد ہیں جس کی تلاش کئی سالوں سے جو ہے وہ ترکی والے کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے بجہ کچھ وار ہے وجہ یہ ہے کہ وہ چالیس ایف سولہ تیاریں چاہتا ہے امریکہ سے ترکی اور یہ بیس ارب ڈالر کی ان کی ڈیل ہے جو ابھی کہیں ہوا میں مولک ہے ان کی کانگرس جو ہے امریکہ کی اس کو کبھی اعتراض ہو جاتا ہے کبھی بائیڈن مان جاتا ہے کبھی بائیڈن کو اعتراض ہو جاتا ہے تو کانگرس انکار کر دیتی ہے وغیرہ بکھایا سو یہ ایک ترکی پریشر ٹول کے طور پر جو ہے اس چیز کو یوز کر رہا ہے کچھ کہتے نہیں یہ بھی بات غلط ہے ترکی اس لیے اجازت نہیں دے رہا ان کو کیونکہ ترکی کہتا ہے کہ ان کے آجانے سے بہت زیادہ پولرائزیشن اور بڑھ جائے گی یہ مزید تقڑے ہو جائیں گے سارے دھڑے تو ترکی فیلال اپنی پوزیشن پر ڈٹا ہے کھڑا ہے یہ تو آن رپورٹ ہے گراؤن پر چیز موجود ہے اب جب وہ اجازت نہیں دے رہا معاملہ کھٹائی کا شکار ہے تو مظاہریں شروع کر دیے گئے ہیں اور ترکی کے سفارت خانے اس وقت دنیا کے بالخصوص یورپ کے جن ممالک میں موجود ہیں ان کے باہر یہ مظاہری نکٹے ہو رہے ہیں اسی طرح انہوں نے نیدرلینڈ کے اندر ہیگ جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ مظاہرہ کیا وہاں پہ کاربائی کو کیا گیا قرآن پاک کی بحرومتی کی گیا اس کو نظری آتش کیا گیا اسی طرح سویڈن کے اندر بھی ہوا وہاں پہ سوایت خانے ترکی کا اس کے باہر کھڑے ہو گیا وہاں پہ قرآن کی بحرومتی کی گیا مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سپیکر کی اوپر لاؤڈ سپیکر کی اوپر جو ہے وہ اونچے اونچے نارے لگائے گئے اب یہ سب کچھ ہو گیا سوال یہ ہے کہ اب مسلم امہ ہے جنہوں نے کیا انہوں نے تو کیا کچھ نے اس کی جو ویسٹ میں سے ہیں یا کچھ اور مصرف ڈیویلپ نیشنز کنٹریز ہیں جو ڈیموکریسی اپنے آپ کو چیمپین کہتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ دو چار سٹیٹمنٹس تھیں اس کے اوپر خاموشی ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلم امہ کیا کر رہے ہیں پچاس باون کے قریب مسلم کنٹریز ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اس کے اوپر کیا ٹوئیٹ کر دینا مضمتی بیان دے دینا یا آپ کی کسی اسلامی کاؤنسل کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ کا سامنے آ جانا کوئی مصر کی اسلامی کاؤنسل کی سٹیٹمنٹ آگئی کوئی پاکستان کی اسلامی کاؤنسل کی سٹیٹمنٹ آگئی کوئی ایران کی سٹیٹمنٹ آگئی کوئی جو ہے کسی اور ملک کی سٹیٹمنٹ آگئی بہت سارے اسلامی موالک تو خاموشہ انہوں نے سٹیٹمنٹ تک نہیں دی بھئی کیوں اچھا اب سوال یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ سے کیا اثر پڑتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا یہ واقعات تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہوئی اچھا اب اگر سٹیٹمنٹ نہ دی جائے تو کیا پھر سڑکوں پہ آ کر افجاج کیا جائے اپنی املاک کو جلا دیا جائے توڑ پھوڑ کی جائے گاڑیاں توڑ دی جائے ہر چیز کو نقصان پہنچا دیا جائے پاکستان کی تاریخ ماضی ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے کیا یہ سلوشن ہے تو جواب ہے نہیں یہ حل نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے کیا حل تلاش کیا جائے اپنے اپنے ممالک سے ان کی امبیسیز کو بند کر دیا جائے امبیسیڈرز کو ان کے نکال دیا جائے پاکستان میں فرانس کے امبیسیڈر کے سفیر کے خلاف تحریک اللہ پیٹ نے بہت بڑے بڑے درنے دیئے کئی دن تک جو ہے وہ جاری رہے پاکستان کی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور مطالبہ مختصر یہ تھا کہ سفیر کو نکال آ جائے لیکن اب فرانس جو ہے سوری وہ بہت ساری امداد ہمیں فلڈ ریلیف کے نام پہ دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں اب کیا ان کو بھی میں سوال یہ ہے لبیگ والوں سے یا جو یہ سکور آف تھوڈ یا نیریٹیف اس وقت رکھتے تھے فرانس سفیر کے معاملے کے اوپر کہ کیا بھائی اب ان کے خلاف کہاں پہ آئے کوئی خاموشی ہے کوئی سڑک پہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سڑک پہ آنا چاہیے this is no solution there is only one solution ایک solution اور وہ solution یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہوں متحد ہوں اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے قرارداد منظور کروائیں اس کو ایک قانون کی شکر ڈھالیں اور اس قانون کا اطلاق ہو دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر انہی طور پہ آپ ان کو نہیں روک پائیں گے یہ واقعہ چلتے رہیں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن ریسنٹ پاس کے اندر یہ شخص کی کوشش اور کابش کا ذکر دنیا کے بہت سارے ممالک کرتے ہیں وہ عمران خان ہے جسے یونائٹ نیشن کے اندر کھڑے ہو کے فلور آف تا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک گھنٹہ سے زائد تقریر کی اور جس میں اس کا ایک ہی مقصد تھا یا ایک ہی پوائنٹ آف یو تھا یہ ایک ہی ٹاپک تھا کہ مسلمانوں کے مذہب کو سمجھیں ان کے جذبات کو سمجھیں اور جب آپ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر توہین کرتے ہیں یا اسلام کے حوالے سے آپ حد تک کمیز رویہ اپناتے ہیں مسلمانوں کی آپ توہین کرتے ہیں تو آپ کسی ایک واقعے کو نہیں کرتے ہیں کسی ایک شخص کو نہیں کرتے ہیں اب پورے مسلم اممہ کو جو ہے وہ آپ تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ آپ ڈیلیپریٹلی پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کے ہولوکاست کے بارے میں بات نہیں کر سکتے آپ یوٹیوب سوشل میڈیا کے پر کوئی ویڈیو دالیں فوری طور پر ویڈیو بھی ہٹا دیں گے ایسے ٹائٹل ٹائگ ایسی چیزیں دیکھیں گے آپ کو فورا ہٹا دیں گے آپ کو بین کر دیں گے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان بلکل اس کے پر جو ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ یقینی طور پر اس کے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خاموش ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو سامنے آنا ہوگا یہ کرنا ہوگا یہ واقعہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ہاں بھی دفتر خارجہ نے ایک رسمی سا بیان جاری کر دیا اور ایک علماء کانسل نے بیان چاری کر دیا ایک دو اور بیانات آ جائیں گے بڑا افسوس ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے بغیرہ بغیرہ بھئی آپ نے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کیا کیا دنیا کے زیادہ تر مسلم ممالک زیادہ تر مسلم ممالک انہی یورپین ممالک اور انہی ویسٹرن ممالک کی امداد کے مرہون منت ہیں وجہ یہ ہے وہ ان کے خلاف اٹھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے وہ ان کے خلاف جا نہیں سکتے طاقت اس وقت ان کے ہاتھ میں اور طاقت ہے فی الحال پیسہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں اس وقت جو اقتصادی طور پر معاملات چل رہے ہیں کیا پاکستان جا کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا انہی کے موپت تماشاں مار سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں جب آپ یوں نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنے وسائل جنریٹ کرنے ہیں اس قابل ہونا ہے یا آپ کو وہ صحبتیں برداشت کرنی ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر آپ کے مذہب کو لے کے اسی قسم کی حرکتیں ہمیشہ ہوتی چلی جائیں گی اگر آپ یوں نہیں کریں گے تو آپ کو معاشی طور پر بھی اسی قسم کے مسائل میں جکڑا رکھا جائے گا انٹل اور انلیس آپ ان کے ساتھ ہاتھ پلالیں پہلال ناظرین کوشش کریں گے کہ ایسی خبروں کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگا رکھیں اب تک لیتنے ہمیں خیال رکھیں اللہ حافظ